تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ میرے تمام احباب اچھے ہوں گے ناظرین آس تاریخ ہے تین مئی دن جمعہ شریف دوہزار چوبیس اسوی چان کی جو تاریخ ہے وہ ہے آج تیس مہینہ شوال المکرم کا حجری چودہ سو پہتالیس جاری ہے آپ تمامی حضرات کو میری طرف سے محمد شاہد رضا نشاہ شاہد کی طرف سے جمعہ شریف بہت بہت مبارک ہو ناظرین مفتی سلمان اظہری صاحب کو اب زمانت کم ملے گی مفتی سلمان اظہری کی سنوائی اب کب ہوگی ناظرین وہ جیل سے رہا کب ہوں گے ناظرین آئیے ناظرین تحفظ نامو سے رسالت نے جو اپڈیٹ دی ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جان لجئے اور آپ کو کیا کرنا ہے ناظرین تیس اپریل احمد آباد ہائی کوٹ میں مفتی سلمان اظہری صاحب پر آئید پاسا کے مقدمہ کی تاریخ تھی جس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ناظرین اور اب جو ہے اس پاسا کے خلاف مقدمہ کی تاریخ ہے وہ کب ہے وہ اگلی تاریخ جو ہے آٹھ مئی کو ملی ہے ناظرین اسی طریقے سے انتیس اپریل کو جونہ گڑھ والی ایف آئی آر کو چلینج کرنے والے مقدمے کی بھی سماعت تھی جس میں اگلی تاریخ پچیس جولائی ملی ہے ناظرین مصاف حضرات سے یہی گزارش ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہیے اور مفتی صاحب کے حق میں دعا گو رہیے ناظرین لہذا آج جمعہ ہے جمعہ کے صدق و طفیل آپ سبی حضرات مفتی صاحب کے حتمت دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ فریاد کریں کہ اے پروردگار آج جمعہ کے دن کے صدق و طفیل جس دن حجت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی پروردگار عالم آج کے دن کے صدق و طفیل مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرما اور ناظرین آپ حجرات کو جو ہے اپنے آپ کو اتمنان رکھنا ہے اس لئے کہ تحفظ نام سے رسالت نے اپڈیٹ دیا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلدہ ہی کوئی خبر بہتر سننے کو ملے گی گزارش ہے کہ اگر آپ مفتی صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں السلام علیکم